بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی خبر ایران بال بال بچ گیا بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی جو منصوبہ تھا وہ بہت خطرناک تھا ایران کا اہم ترین مقدس شہر کم ناظرین اڑانے کی گھنونی سازش پکڑی گئی ہے اور اہم گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں ان کا تعلق کہاں سے نکلا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب ایران کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے اسرائیل نے وضاحتیں دینی شروع کر دی ہیں ناظرین نے جو اسرائیلی فوج کے سپوکس پرسن ہے اس کی جانب سے اب ایک نیا بیان دیا گیا ہے جس میں معاملات کو نارمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ناظرین ایران نے تباہ کن حملہ کرنے کا الٹ جاری کر دیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا دکار لی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہمارے کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت آپ کو بتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہٹ لسٹ پر ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مشرق وستہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے جہاں جہاں پہ ان کو کوٹ پڑ رہی ہے جہاں جہاں پہ ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں فیل ہوئی ہیں جہاں پہ بہرہ احمر کے اندر ان کو ایک بھی جہاز گزارنے کی پرمیشن نہیں دی گئی پچاسی بہری جہازوں کے اوپر حملے ہو چکے ہیں جہاں جہاں پہ ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکی تینک ٹیکس جو ہیں ان کا ماننا ہے ان کے حاضر سرویس ریٹار جرنیلوں کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا ہے جی کہ ان پروکسیز کے ساتھ جنگل لڑنے کی بجائے اگر امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہٹ ایران کو کرے تو پھر جو ہے وہ اسے کوئی جیت ہار نظر آئے گی ادروایز یہاں پہ اسے کوئی جیت کا امکان نہیں ہے کہیں پہ وہ کسی محاذ پہ بھی جیت نہیں سکے گا بلکہ مزید علشتہ چلا جائے گا اور ناظرین اس میں کوئی شک میں نہیں ہے ایران نے خالیہ عرصے کے دوران خاص طور پہ جنرل قاسم سلمانی جو کہ جو مضاحمتی تحریک ہے جو ایرانی پروکسز ہیں مشرق وستہ کے اندر ایران کا اثر و سو بڑھانے میں ایک بڑی کتاور شخصیت ایران کی جن کو اساسینیٹ کر دیا گیا جن کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد اسرائیل جو ہے آپ کو بتایا امریکہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی ٹرامپ نے کہا تھا جی کہ میرے کہنے پہ یہ حملہ ہوا ہے اور بہت بڑی ہماری کامیابی ہے اور اس کے بعد پھر امریکہ کا جو فوجی ایڈا ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کیا گیا اس کے بعد ناظرین محسن فخریزادہ کو شہید کیا گیا کہ ایران ایٹ بھی پروگرام نہ مکمل کر لیا ایران نے وہ بھی کر کے دکھا دیا لیکن ناظرین اب جو کچھ ہو رہا ہے خطے کے اندر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے اور ایران کو کمزور کرنے کے لیے ایران کو جنگ میں الڈھانے کے لیے ایران کو اپنی ڈالنے کے لیے اس کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روکنے کے لیے اب اسرائیل کی خفے ایجنسی موساد اور امریکہ کی خفے ایجنسی سی آئی اے اور جو مغربی موالک کی دیگر ایجنسیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں جی کہ ایران کو انگیج کر دیا جائے شام کے محاض پر کر دیا جائے یا پھر جو ہے وہ ایراک میں انگیج کر دیا جائے مختلف محاضوں پر یعنی اس کی طاقت کو کم کر دیا جائے لیکن ناظرین نے ایران جو ہے اس کی انٹیلیجنس بہت کمال کی ہے ایران کی جو انٹیلیجنس سروسے صاحب یوں کہلیں کہ وہاں پہ ہر بندہ جو ایران کا شہری ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ اتنا زیادہ لائل ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ اتنا زیادہ لائل ہے کہ وہ کوئی بھی مشکوک سرگرمی دیکھتا ہے تو فوری طور پہ اس کی اطلاعات انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پہنچ جاتی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ کاروائی کر لیتی ہیں ناظرین آپ کو بتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جنرل قاسم سلمانی کی برسی کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا تھا جس میں بڑی تعداد میں ایرانی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اور اس میں بھی کہا گیا تھا جی کہ دہشتگر تنظیم ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی دائش خورسان نے اور ناظرین آج جو ہے وہ کم شہر کے اندر ایک بہت بڑی کاروائی کرنے کی کوشش کی گئے تھے آج اس کے دو بڑے دہشتگر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا اور ناظرین کم شہر میں یہ کاروائی ہونے والی تھی کم شہر کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کم مقدس ایک ایسا شہر ہے جہاں پر حضرت بی بی معصوم ہے کم سلام اللہ علیہہ حبہ روزہ مبارک ہے اور وہاں پر وہ شہر کھچا کھچ بھرا رہتا ہے فارنرز کے ساتھ خاص طور پر جو ظاہرین مختلف ممالک سے آتے ہیں ان سے وہ ملک وہ جو ہے بھرا رہتا ہے ایران کی معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو زائرین کی بہت بڑی تعداد جو وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے تو نظرین کم شہر جو ہے وہ بہت بڑا مرکز ہے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں زائرین کی بڑی تعداد پوری دنیا سے آئے ہوئے زائرین کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اب جو ہے وہ کوشش یہ تھی ان کی کہ کسی طریقے سے اس مقدس شہر کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد خوف و حراس پیدا کیا جائے زائرین کے درمیان تو نظرین یہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے ایران کی انٹیلیجنس ایجنسٹیوں نے آئیس ایس کے ان دونوں دہشتگردوں کو جو کہ اہم ترین کمانڈر تھے ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد ان کو ہین کر دیا جائے گا ان کو فانسی کی سزا دی جائے گی جو کہ پہلے بھی دی جاتی ہے ایران کے اندر ان کو سریعام چوکوں کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ اس بہت بڑے حادثتیں ایران آج بچا ہے لیکن ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بیفور ٹائم دہشتگردوں کو پکڑ لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور خاص طور پر ایسے کنجسٹڈ شہر کے اندر کہ جو بہت زیادہ اہم بھی ہو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں بھی اس شہر پہ ہیں میں نے اس شہر کی زیارت کیے تو وہاں پہ ناظرین آج حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام بنا دی گئی ہے ایک اور جو بڑی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ابھی تک جو ایران کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ایران نے جو رییکشن دیا جو روس کی جانب سے کہا گیا جی کہ ایران کی جانب سے اب رییکشن دیا جائے گا سعودی عرب نے اس کی مضمت کی اس کے بعد روس کی جانب سے مضمت آئی چین کی جانب سے مضمت آئی اور انہوں نے کہا کہ استحقاق ہے اس کا کہ ان کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ ایران دے تاظرین ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اس طرح سے کبھی بھی بابان کے دخل اس طرح سے کبھی بھی کھلن کھلا ان کو نشان عبرت بنانے کے آڈرس نہیں دیئے جس طرح کہ انہوں نے دے دیئے ہیں ناظرین یہ آڈرس آنے کے بعد اب اسرائیلی جو فوج ہے اسرائیلی عوام ہے اس میں خلچل مچ گئی ہے کہ اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا ایران کے اوپر آپ نے اٹیک کیا ان کے کسی اہم جنرل کو اگر انہوں نے شہید کیا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ایران اپنی پروکسز کے ذریعے جواب دیتا ہے لیکن اب پروکسز کے ذریعے بھی جواب دینا شروع ہو گیا ہے جبکہ دوسری جانب ایران نے خود بھی اسرائیل پر اٹیک کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں جو کہ بڑی ہی غیر معمولی چیز ہیں اب ناظرین جو جنرل ہکاری ہیں اس کی جانب سے بھی اور ابھی جو دوسرے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی اس بات کے حوالے سے جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک سیویلین بیلڈنگ تھی جس کے اوپر ہم نے اٹیک کیا ہے ہم نے ایران کی ایمبیسی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہم نے ایران کی ایمبیسی کے اوپر حملہ نہیں کیا عموماً ناظرین یہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الزام لگایا جاتا ہے تو اسرائیل کی جانب سے مکمل طور پر خاموشی چھائی رہتی ہے وہ نہ انکار کرتا ہے اور نہ ہی اقرار کرتا ہے لیکن اب اس نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے اس کے افیشلز نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس نے بہت بری جگہ پہ پنگا لے لیا اب اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کی عوام جو ہے وہ اب ریونج لینے کے بارے میں بات کر رہی ہے اور انہوں نے کہہ جی کہ ریونج لیں گے ہم اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم چیز بتائیں وہ یہ ہے کہ اس تمام معاملے کے اندر روس جو ہے وہ ایران کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے چائنہ سپورٹ کر رہا ہے انٹرناشنل ممالک جتنے بھی ہیں وہ ایران کے استحقاق کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی ایمبیسی یعنی ان کی سرزمین کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور بلا وجہ اٹیک ہوا ہے تو اب اس کو اگر جواب میں اٹیک کر دیا جاتا ہے تو پھر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے چاہیے اگر امریکہ یہاں پہ آتا ہے تو امریکہ کو پہلے ہی ایران نے مسئل دے دیا کہ ہم اگر حملہ کریں گے یا کہیں بھی اٹیک اسرائیل کے اوپر ہوتا ہے اگر امریکہ درمیان میں آیا تو امریکہ کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جائے گا ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس امام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ ورس